اسلام علیکم ایم کلینیکل ڈائیٹیشن آئیشہ ناصر اور آج کی ہماری ویڈیو ہے وزن کم کرنے کے حوالے سے 45 دنوں میں 10 کلو وزن کیسے کم کیا جا سکتا ہے موٹاپے کو ہم سب بہت زیادہ انڈر ایسٹی میٹ کرتے ہیں ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ بیسیکلی یہ ایک بیماری ہے اور بہت ساری بیماریوں کی وجہ بن سکتا ہے پہلے کہتے تھے قبض جو ہے وہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے آج کل کے دور میں مجھے لگتا ہے موٹاپہ سب بیماریوں کی جڑ ہے جس طرح کی بیماریاں اس سے جنم لیتی ہیں جیسے کہ شوگر، بلڈ پریشر دل کے سارے امراض کی یہ وجہ بن سکتا ہے سو موٹاپے کی وجوہات کی ہیں ہمارا جنگ فوڈ کا بہت زیادہ استعمال ہمارا لیزی لائسٹائل جو کہ اب ہوتا جا رہا ہے ہمارا فوڈ جو ہے وہ باہر سے آرڈر کر لینے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے جو کہ پہلے مجھے یاد ہے جب میں میں نے پڑھائی کی تو یونیورسٹی ہماری اتنی بڑی ہوتی تھی وہاں پہ اچھی خاصی ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جاتے ہوئے اچھی خاصی واک ہو جاتی تھی میرا سکول بھی ڈی پی ایس سے میں پڑھی ہوں تو وہ بھی بڑا سکول تھا وہاں پہ بھی گراؤن وغیرہ ہوتے تھے مگر اگر آج کل کے میں بچوں کے سکول وغیرہ دیکھوں ایک ہی بلڈن کے اندر پورا سکول بنا ہوئے یونیورسٹیز میں بھی اب گراؤنڈ جتنے تھے ان کے اوپر مزید بلڈنگ بنا دی گئی ہیں کیونکہ اب آبادی بڑھتی جا رہی ہے تو بچوں کی اب فیزیکل ایکٹیوٹی بھی ویسی نہیں رہی ہماری فیزیکل ایکٹیوٹی بھی اب ویسی نہیں رہی پہلے پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ خواتین جو ہیں وہ گھر کے باہر شام کو ضرور اپنے بچوں کو لے کے نکلتی تھی پاک جایا کرتی تھی بچوں کے لئے جو ایک تفریح ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ شام کو پڑھائی کے بعد ہم پاک جائیں گے اب یہ سب کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے بلکہ تفریح ہم نے کھانے سے اسوسیئٹ کر لی ہے کہ یہ والا چپٹر پورا پڑھ کے سنا دو گے تو تمہیں کھانے میں پیجا ملے گا فیزیکل ایکٹیوٹی بلکل ختم کر دیا جو کھانا ہے وہ ہم نے ڈبل کر دیا ہے جو کہ مٹاپے کی وجہ بنتا جا رہا بعد میں بہت سری بیماریاں لے کر آتا ہے آپ پینتالیس دنوں میں دس کلو وزن کیسے کم کرنا ہے سب سے پہلے میں بتا دوں اگر آپ کا وزن پہلے ہی بہت اچھا ہے جیسے اگر کسی کا پچاس ساٹھ کلو وزن ہے اس کو اس ٹائٹ پرین سے خاطر خواہ فرق نہیں پڑے گا فرق پڑے گا لیکن کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا لیکن جس کا وزن اسی نوے کلو ہے یا سو کلو ہے اس کو اس ٹائٹ پرین سے ضرور فرق پڑے گا وہ دس کیا وہ بارہ کلو بھی کم کر سکتا ہے اگر وہ اس ٹائٹ پرین کو امانداری سے کرے گا کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ نے دو چمچ اسپگول پانی میں ڈال کے لے لینا ہے پانی میں گھول کے جب وہ تھوڑا سا پھولنے لگے اس ٹائم پر پی لینا ہے اوپر سے ایک گلاس پانی اور پی لینا ہے یعنی دو گلاس پانی آپ نے اکٹھے پینے ہیں لیکن اسپگول ڈال کے بغیر اسپگول کے نہار مو آپ نے سادھا پانی نہیں پینا اسپگول ڈال کے لینا ہے اس کے بعد آئے گا ناشتہ ناشتے میں دو انڈے ایک انڈے کی آپ نے زردی لینی ہے ایک کی نہیں لینی سو دو انڈے ان کا اوملیٹ بنا لینا اوملیٹ کے اندر جتنی سبزیاں آپ کو پسند ہیں وہ ساری کی ساری ڈالی جا سکتی ہیں شملا مرش پیاس ٹیماتر بند گوبی سلاعت پتے اگر پسند ہیں تو میری طرف سے وہ بھی ڈال لیں اگر آپ لوگوں کو میں کبھی اوملیٹ میں بلکہ بیٹھے میں ہیں میرے پیڈیوسر بھی ادھر ہی بیٹھے میں ہیں میں ان سے کہتی ہوں کہ نیکس ٹائنج ہم لوگ کوئی کوکنگ سیشن رکھیں تو میں نے آپ کو دکھانا ہے میں تو جب اوملیٹ بناتی ہوں اس کے اندر گاجہ بھی ڈال دیتی ہوں جو آپ کو سبزیاں پسند ہیں وہ ساری کی ساری سبزیاں اس کے اندر ڈال سکتے ہیں آلیفز مشروم سیلپینوز بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں ایک اوملیٹ آپ نے بنانا ہے جس میں ایک انڈے کی زردی ہوگی ایک انڈے کی اپنے زردی ریموف کر دینے دو انڈے استعمال کرنے اس کے ساتھ برانڈ ریڈ کا آپ نے ایک سلائس لے لینا ہے کوئی فروٹ نہیں لینا ہے اس کے ساتھ کوئی نٹس وغیرہ نہیں لینا ہے اس کے ساتھ ایک برانڈ ریڈ کا سلائس اور دو انڈے یہ ناشتہ ہو جائے گا اور سبزیاں جب آپ ڈالیں گے تو وہ پورے پین میں پھیل جائے گا آپ کو لگے گا آپ نے کافی زیادہ کھایا ہے اس کے آدھے گھنٹے کے بعد دو سے تین کھنٹے کے بعد آپ نے پورا بال آف سیلڈ لینا ہے آدھی روٹی یا پانچ کھانے کے چمچ چاول لینا ہے اگر مرد حضرات ہیں تو وہ پانچ کھانے کے چمچ چاول نہیں لیں گے وہ آٹھ کھانے کے چمچ چاول لیں گے خواتین پانچ کھانے کے چمچ چاول اور اس کے ساتھ ایک کپ سالن دال اور علو کا استعمال منائے ایک کپ سالن جو بھی بناوا ہے اگر آدھی روٹی ہے تو اس کے ساتھ سالن کھا لیں اگر پلاو بریانی ہے تو پانچ یا آٹھ کھانے کے چومچ چاول لے رہیں مشکل صاحب بوٹیاں لے لیں رائتہ ساتھ نہیں آئے گا کوئی بھی چیز ساتھ نہیں لینی ہاں پودینے کی چٹنی بغیر دہی کے لی جا سکتی ہے صرف اس میں ٹیماترے پودینہ نمک مرچ وغیرہ ڈال کے وہ ساتھ لیا جا سکتا ہے اس کے دو سے تین گھنٹے بعد دودھ کا ایک گلاس آپ نے لے لینا ہے دودھ کے اندر کوشش کریں اسپگول دوبارہ ڈال دیں بار بی کیو یا تکہ پیس لے لینا ہے بار بی کیو یا تکہ پیس لے لیا اور اس کے ساتھ آپ نے ایک کپ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کاربو ہائیڈریٹس لے لینا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ڈائیٹ سے بلکل کاربز نہ نکلیں تو آپ اس ٹائم پر ایک کپ دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں روٹی چاول اوائیڈ کریں اس کے نسبت جو دہی ہیں وہ زیادہ فائدہ مند ہے اس ٹائم پر روٹی چاول دوپہر میں آگئے ہاں اگر آپ روٹی چاول کے بغیر نہیں رہ سکتے تو اس ٹائم پر آپ آدھی روٹی یا پانچ کھانے کے چمچ چاول کا استعمال کر سکتے ہیں رات کو سونے سے قبل آپ نے تخملنگے کا پانی پینا ہے لیمون ڈال کے ایک چائے کا چمچ تخملنگا پانی میں ڈال کے رکھتے ہیں جب وہ پھول جائے اس کے اندر لیمون نہ چھوڑ کے آپ نے وہ پی لینا ہے سونے سے قبل یہ ڈائیٹ پلین آپ نے پنتالیس دن فالو کرنا ہے پنتالیس دن کے اندر اندر آپ کا دس کلو وزن اگر آپ کا وزن ستر اسی نوے کلو ہے تو آپ کا دس کلو وزن جو ہے وہ کم ہو جائے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کم ہو جائے لیکن صرف ڈائیٹ پلین کافی نہیں ہوتا اس کے ساتھ پانی کے استعمال آپ نے بارہ گلاس ضرور رکھنا ہے سادہ پانی پی لیں زیادہ بہتر ہے اگر آپ کو سادہ پانی پینا بہت لبتا ہے کہ نہیں ہم بور ہو جاتے ہیں سادہ پانی ہم سے پیا نہیں جاتا پینا یاد نہیں رہتا سردی آگئی ہے بار بار واشن جانا پڑتا ہے تو آپ اس کیس میں اس میں لیمن ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ وہ ایک فلیور ڈرنک ہوتی ہے وہ ہر کوئی پینا جو ہے پسند کرتا ہے تو اس میں صرف لیمن ایڈ کیا جا سکتا ہے وہ آپ پورے دن میں بارہ گلاس نماز سے پہلے ایک گلاس نماز کے بعد ایک گلاس 45 منٹ کی واک آپ نے دن میں دو دفعہ کرنی ہے ایک دفعہ آپ نے اٹھتے ساتھی خالی پیٹ کرنی ہے وہاں سے واپس آکے آپ اس پر گول پییں گے ایک دفعہ دنر سے پہلے کرنی ہے 45 منٹ کی واک دن میں دو دفعہ کرنی ہے پانی کا استعمال بارہ گلاس رکھنا ہے جو میں نے ڈائیٹ پلان دیا ہے اس کو فالو کرنا اور پوزیٹیو رہنا ہے پوزیٹیو رہنے سے مراد یہ ہے اگر میں دماغ میں سوچ لوں گی میرا وزن کم نہیں ہوگا تو وہ واقعی کم نہیں ہوگا اگر مجھے یقین ہوگا میرا وزن کم ہوگا تو ہی میرا وزن کم ہوگا کیونکہ پھر میں ایفرٹ بھی کروں گی جب لوگ سوچ لیتے ہیں کہ وزن کم نہیں ہوگا پھر ہوتا کیا ہے کیوں وزن کم نہیں کر پاتے میرا وزن تو کم ہونا نہیں ہے چلو یہ میں کیک رفت سکھاؤں وزن تو کم ہوتا نہیں ہے اتنا کچھ کر کے دیکھ لیا چلو یا بریانی تو میں کھانوں وزن تو کم ہوتا نہیں ہے جو مرضی کر لو کھیری کھا لیتی ہوں یہ والے جو فیکٹرز آجت ہیں یہ واقعی وزن کم نہیں ہونے دیتے ایک دفعہ حمد کر کے پنتالیس دن یہ ڈائیٹ پلان کر لیں آپ کو خود سکیل پر فرق نظر آنا شروع ہوگا اور جب آپ کو خود سکیل پر فرق نظر آنا شروع ہوگا تو آپ ظاہر ہے موٹیویٹڈ بھی ہوں گے آپ پوزیٹیو بھی فیل کریں گے اور آپ کا جو ایکسٹرا چربی جو چڑیوی ہے جو اضافی چربی چڑیوی ہے وہ بھی کم ہوگی بیماریوں سے بھی بچیں گے آپ انشاءاللہ thank you so much